آج جو ہے کھدڑ گاؤں میں ایک گرامین پولیس کی لاتھی سے سرکار کی تانہ سائی سے سہید ہوئے ہیں اس کے لیے میں بگوان سے پراتھنا کرتا ہوں کہ اس کی آتما کو شانتی ملے آج سرکار تانہ سا ہو چکی ہے پچھلے تین مہنے سے کھدڑ گاؤں میں ایک درنا چلا ہوا ہے اور میں تو کہوں گا پردیش کے ہر کونے کونے میں درنا پردستانوں لگ رہے ہیں اور سرکار آرام سے مست بیٹھی ہے شانتی پون درنا چلتے چلتے وہاں پرساسن لٹ برسائے ویڈیو میں دکھن لگ رہے ہیں گوڑیاں برسائی ویڈیو میں دکھن لگ رہے ہیں آسو گیس کے گوڑے چھوڑے گئے پانی کی بوچھاریں ماری گئی دیکھو کس پرکار سرکار تانہ سا ہے میں تو کہنا چاہوں گا چوٹالا بندوں کو بھی کھون بانے کا سوک ہو گیا ہے دوسیان چوٹالا کھٹر صاحب اس کے پورن جمعیوار ہیں اس کانڈ کے اور میں تو سب سے بڑا نام آپ کو بتاؤں گا پاور منسٹر کا جو پاور منسٹر ہے اپنا کیا نام ہوں کا رنجی چوٹالا جی رنجی چوٹالا جی اس کھیل کا سو پرسینٹ جمعیوار ہے کیونکہ ساری بیماری اسے نے کھڑی کر رکھی ہے رنجی چوٹالا جی کے کارن آج ایک کسان سعید ہو گیا آزاروں کسان گائل ہو گیا سبھی کو لٹھ کھا کے آئے جی وہاں سے سبھی کے لٹھلا گے ہیں کئی کسان ہسپیٹل میں بھی ہیں ان چوٹالا بندووں کو خون بانے کا سوک ہو گیا ہے ڈیڑھ سال تک پہلے کسانوں کو پریسان کریا اب گاؤں گاؤں کے کسانوں کو حلق الگ سے پریسان کرنا لگ رہے ہیں راکھی کا معاملہ تھا جی راکھی کا معاملہ تھا راکھی گام بچیا کرتا اور گو سارا کام چالیا کرتا وہ دن بھی تھے میں پوچھنا چاہوں سرکار تھے جب یہ راک ہوڑیا کرتی اور پورا گام پریسان رہا کرتا وہ دن بھی انہوں نے سین کرے ہیں اور پھر جب یہ راکھی وہ بچن لگے جس سے گو سالا چالن لگی جس تک گام کا صدار ہونے لگیا اب سرکار کا پیٹ میں درد ہو گیا بلہ جس کا ٹینڈر کرانگے گام نے ویرود کریا لیکن آج تک کوئی سمادان سی ایم نے نہیں کر دیا میں تو ماننوں ہوں کہ سرکار کے منتری اور سی ایم نو ماننا کچھ ہونے کون لگ رہا پردیس میں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے اس طرح شانت بیٹھیں پہلے پرانے ٹین پر کوئی آندولن ہویا تھا کوئی درنا پردیسن ہویا تھا تو سرکاریں گر جایا کرتی لیکن اب بی جے پی سرکار نے تو یہ ایک کھیل سمجھ لیا ہے بھئی یہ تو کھیل ہے کوئی کچھ کرو کوئی مطلب نہیں ہے پورے اریانہ پردیس کی جنتہ دیکھنا لگ رہی ہے آج ان بی جے پی کے جے جے پی کے نتاؤں کی تانہ سائی ایک بات میں بلکل بتانا چاہوں آپ کے مادم سے بڑے بڑے نتاؤں کو خاص کر بی جے پی جے پی والوں کو اب کی بار گاؤں میں ان کا سواگت جو ہے وہ جتوں کی مالا کے ساتھ کریا جائے گا آپ نوٹ کر لیو آج ابھی بھی مسود پر گاؤں میں روڑ جام کریا تھا اس معاملے کو لے کے بھئی نیائے کرو اور ایک گھنٹہ روڑ جام صرف اور صرف جو ہے ادارن دیا ہے اگر صدرے نہیں یہ تو میں ماننو گی پورا اریانہ جام ہوگا اس کھدڑ وارے معاملے کو لے کے عام آدمی پائلٹی کا ان کسانوں کو کھدڑ گرامن واسیوں کو اور اریانہ کے ہر ناغری کو پورا سمرتھن ہے عام آدمی پائلٹی کا ایک ایک کاریے کرتا آج کھدڑ درنے کے ساتھ گرامنوں کے ساتھ کھڑیا ہے اور ایک اور اگلی بات کل بینا بتائے پریجنوں کے آشار سیول سے جس کی ویڈیو آئی ہوئی یہ ڈوکٹر کی بتائے نہیں کسی کو اور اس کو اگروا لے گے بات میں پتا چلے اگروا لے گے بینا پریجنوں کی مرضی سے میڈیکل تک کروانے کا پریاس ہونے لگ رہا ہے میں تو ایک بات کی سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ اس پرکار کے کام چھوڑ دیو آپ لوگ میں تو ایک بات کی بات کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے آپ لوگ معافی مانگو کسانوں سے آپ لوگ گرامنوں سے معافی مانگو ان کی مانگو ترنت ماننو سرکار سے میری یای پراتھنا ہے کہ گرامنوں کی مانگ کو پوری کرو ایسے ہیں پولیس والے تو اپنے بچاووں میں کوئی نہ کوئی باننا تو کرتے رہا ایسے ہیں باننا کرتے رہے ہیں لیکن صاحب بات یہ ہے کہ جو آسوں گیسے گھوڑے چلانا لگ رہے ہیں وہ جو لٹ برسان لگ رہے ہیں ان کی ویڈیو بھی تو آئی ہوئی ہے میں تو ایک بات جمع صاحب بتانا چاہوں گا کہ ہم مانگ کرتے ہیں کہ سی ایم صاحب پر ڈپٹی سی ایم دشین چوٹالا پر اور بھائی صاحب آپ کے رنجیت چوٹالا پر ان کے اوپر مقدمہ درج ہونا چاہیے جس نے بھی آدیش دیا ہے لٹھی چارج کا ان سبھی کے اوپر مقدمہ درج ہونا چاہیے اور اگر مقدمہ درج نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا بھائی ان کی تانہ سائی چل رہی ہے ایک بات بتاؤ کسی عام آدمی سے کوئی گھٹنا ہو جائے تو رشتے دار تک کو پکڑ لاتی ہے آج میں پولیس سے پوچھنا چاہوں ہوں کہ پکڑو بھائی اس کسان کی اتیات جس نے بھی کری ہے پکڑو سبھی کو ایک سو بیس بھی ملے ہو جو نیتا ہے ان کو ایک سو بیس بھی ملے ہو پاور منشٹر جمعہ وار ہے کے نہیں ہے پاور منشٹر جمعہ وار ہے کے نہیں ہے آپ بتاؤ میرے کو اگر جمعہ وار ہے تو لے ہو ان کو پاور منشٹر کو ایک سو بیس بھی میں پھر بھی میں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا چوٹالہ پریوار جب کی سبتہ میں ہوتا ہے تو پہلے کانڈ جو کرے تھے ایبوستوی چیار دنگ آگا چالن لاغے ہیں کہ تو کانڈان میں ایک سو بیس بات کی کہ یہ لوگ کانڈ کرنے کے ہیں نیرے یہ لوگ گوڑی چلوان کے ہیں یہ لوگ آدمی مروان کے ہیں آج سب سے بڑا رول ہے رنجی چوٹالہ کا آج سب سے بڑا رول ہے دوشن چوٹالہ کا جو ستہ میں بیٹھے ہیں ان بی جے پی وڑوں کے ساتھ اگر استیپہ دے دیتا تو یہ دن دیکھنے کو نہیں ہوتے دوبارہ چناؤ ہوتے اور بی جے پی جیرو پہ چلی جاتی میں پھر ایک بار کہنا چاہوں گا کہ چوٹالہ پریوار جو ہے وہ اریانہ کے کسانوں کا سب سے بڑا دسمن ہے سب سے بڑا دسمن ہے آج ان لوگوں نے جو یہ تانڈو کروایا ہے یہ سراسر رنجی چوٹالہ کا گیم ہے اپنے مکھے منطری کو خوش کرنے کے لیے بلاجی میں خزانہ بر دیوں گا آپ کا میں خزانہ بر دیوں گا بروالوں میں خزانہ ایک کسان سہید کر دیا کئی کسان غیل کر دیے اب پولیس کی کسی پیٹی سٹیٹمنٹ آئے گی کہ یہ ٹیکٹر سے کچھ لے گئے یہ اس سے کچھ لے گئے بھئی لٹھ لاکن لائے رہے ان کی ویڈیو آ رہی جو پانی کی پوچھار ماری ہے آنسو گیس کے گوڑے مان لائے رہے اس سے بھی مر سکتا آدمی تو کیا کسی پہ کاروائی ہوگی یا صرف کاروائی عام لوگوں پہ ہوتی ہے وی آئی پی یا نیتاؤں پہ کاروائی نہیں ہوتی ہے یا بات بھی کلیر ہو جائے آج پریس کونفرنس کے مادیم سے سی ایم صاحب سے ہم مان کرتے ہیں کہ آپ شوے میں اپنے پر مقدمہ درج کرو ڈپٹی سی ایم پر درج کرو اور رنجی چوٹالہ پر درج کرو اور جو پولیس عدیقاری جمعہ وار ہیں ان پر بھی مقدمہ درج کرنے کا کام یا سرکار کرے گی اور جانچ کی مان کرتے ہیں سی بی آئی جانچ کی مان کرتے ہیں بھائی صاحب